سانگر میں بارش اور سلات کی تباہکاریوں کے بچوں پر بھی منفی اثرات پڑھ رہی ہیں ننگے پاؤں ماں باپ کو راشن کے حصول کے لیے بھاگتے دیکھنا اور ہر پل ان پر بھوکے رہ جانے کا خوف تاری رہتا ہے محمد علیہ سنجم کی ریپورٹ ہماری پسلیں برباد ہو گئی ہیں باہر نکلنا عذاب ہو گیا گر میں بھی آ گیا پانی ہمارے بیٹ گلے ہو گئے ہیں ہم کہیں جا نہیں سکتے گروہ میں کیا دو گئے ہیں مستقبل کے چراغ جو سہلابی تباہکاریوں سے فکر مند ہیں کہ ان کے گھروں اور اسکولوں سے پانی کب نکلے گا کچھ دردمند افراد جب اس علاقے میں راشن اور صاف پانی لے کر پہنچے تو بچوں کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی ہماری پسلیں برباد ہو گئی ہیں باہر نکلنا عذاب ہو گیا اور گئی جاتے بھی نہیں ہیں بچوں کو اپنے گھر، فصل اور سامان کے ساتھ ساتھ اپنا اسکول بیک گیلا ہونے کا بھی فکر ہے لیکن کب زندگی معمول پر آئے گی یہ نہیں جانتے گھر میں بھی آ گیا پانی ہمارے بیک گلے ہو گئے ہیں جو راشن لے کے آ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہنی نشونما کی بحالی کا بندوبست کرنا معاشرے کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد علیہ سنجم اے آر وائی نیوز سانگھڑ